موسیقی پاکستان کی معروف فلمی اداکارن نادرہ کا اصل نام ملکہ فرا تھا نادرہ کی پیدائش 26 دسمبر 1968 کے لاہور کے بازاری حسن میں ہوئی نادرہ کی والدہ کا نام نسیب اختر اور والد کا نام اکبر بھٹی تھا نادرہ کے بچپن میں ہی ان کی والدہ نے دوسری شادی کر کے بازاری حسن چھوڑ دیا اور نادرہ کی خالت سہیاں بی بی نے نادرہ کی پرورش اور نگداشت کے ذمہ داری سبھان لی نادرہ کی فیملی میں دو بھائی اور دو پہنی تھی سہیاں بی بی نے نادرہ کی پہن گنڈی کی بھی پرورش کی اور اسے رخص کی ترتیب دی سہیاں بی بی کی تربیت کے نتیجے میں نادرہ ایک بہت اچھی رکاصہ بنی اور اپنے ڈانسز کی بطولت خاصی شہرت پائی نادرہ کی شہرت وقت کے مشہور ہدایتکار یونس ملک تک بھی پہنچی جو کہ ایسی اداکارہ کی تلاش میں تھے جو اداکارہ انجومن کو گھر کا راسترہ دکھا سکے ہدایت کے یونس ملک نے نادرہ اور نیلی کو اپنی فلم آخری جنگ کے لیے سائن کیا فلم انڈسٹی میں آنے سے پہلے بھی نادرہ کے ٹھارٹ پارٹ دیکھنے والے تھے جو پہلے دن اپنے ذاتی کار میں سٹوڈیو میں داخل ہوئیں ہدایت کے یونس ملک کے فلم آخری جنگ 1986 میں ریلیز ہوئی تھی مگر اس سے قبل نادرہ کی دوسری فلم شان ریلیز ہو چکی تھی نشان کے پروڈیسر اور ہدایتکار عطاف حسین اور موسیقی وجہات اترے کی تھی یہ فلم چار جولائی 1986 کو ریلیز ہوئی آخری جنگ کے ہدایتکار یونس ملک اور موسیقی وجہات اترے کی تھی اس فلم میں نادرہ نے سلطان راہی اور غلام حیدین کے ساتھ امدہ اداکاری کا مظاہرہ کیا یہ فلم 17 آگست 1986 کو ریلیز ہوئی ابتداہی سے کامیابی ملنے کے بعد نادرہ نے تیجی سے شہرت کی منزلیں تیہ کرنا شروع کی اور ساٹھ کے قریب اردو اور پنجابی فلموں میں کام کیا ان کے مشہور فلموں میں آخری جنگ، نشان، بادل، میری آواز، ناچے لاغن، کمانڈو، حکومت، مفرور، توفہ، مجرم، یارانہ، وطن کے رکھ والے، حفاظت، ظلم دراج، جانباز، مارشل اور وقت شامل ہیں اس وقت کی معروف ہی روز سلطان رہی، اظہار قاضی، علام ویدین، اسماعیل شاہ اور دیگر کے ساتھ کامیاب جوڑی بنائی نور جہاں کی آواز میں کئی سبرگیت نادرہ پر فلمائے گئے 1991 میں فلم وطن کے رکھ والے میں انہیں بیترین آدھاکارہ کا نگار ایوار بھی دیا گیا اپنے کیریہ کے عروج پر نادرہ نے لہور میں انکم ٹیکس آفیسر مبین ملک سے شادی کر لی لیکن یہ شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور طلاق پر منتج ہوئی 1992 میں نادرہ نے گولڈ بزنس سے وابستہ بزنس مین اجاز حسین سے دوسری شادی کی اس شادی سے ان کی ایک بیٹی رباب اور ایک بیٹا علی حیدر پیدا ہوا اور اس شادی کے بعد نادرہ خاندانی الجنوں کا شکار رہی بازار حسن میں نادرہ کے حشتدار جو اس کی کمائے میں حشتدار تھے اس شادی کے شدید خلاف تھے کچھ عرصہ وہ اپنے بچوں کو لے کر انگلینڈ میں بھی مقیم رہی مگر پھر کیریر کے خاطر وطن باپس آگئی اور اپنی آخری فلم لیلہ کے بعد 1994 میں نادرہ نے فلم دنیا کو خیر آباد کہہ دیا تھا 6 اگرس 1995 کو نادرہ کو لاہور کے علاقے گول برگ میں نامعلوم افراد نے قتل کر دیا اس وقت نادرہ کی عمر محض 29 برس تھی وہ لیبرٹی مارکیٹ کے ایک ہوتل سے اپنے شوہر اور بچوں کے عمرہ کھانا کھا کر واپس جا رہی تھی کہ راستے میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے انہیں فائرنگ کر کے حلاق کر دیا اور قتل کے اس واقعے کو ناکیٹی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی جیسے کہ بعد میں سلطان رائی کے قتل کیس میں بھی کیا گیا فائرنگ کرنے والے نے نادرہ پر پانچ فائر کیے جن میں سے تین فائر نادرہ کو گردن اور موپر لگے نادرہ کو شدید زخمی حالت میں لاہور کے سوریسز ہسپتال لیا گیا مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے موسیقی تفیل لاہور کے مشہور میانی سائیڈ کابلستان میں کرتی گئی موسیقی نادرہ نے کموبیش ساٹھ فلموں میں کام کیا جن میں سے اکیامن ریلیز ہوئیں زیادہ تر نادرہ کی فلمیں پنجابی زمان میں یا ڈبل ورژن تھی ان کی واحد اردو فلم میری آواز تھی جس میں ان کے ہیرو اسماعیل شاہ تھے اس فلم کے دو گانے جو ناہیت اختر کی آواز میں ہیں نادرہ پر فلم آئے گئے اس فلم میں نادرہ کے رکس کا موازنہ مادوری ڈکشت سے کیا گیا نادرہ نے سلطان رہی علامردین اور اسماعیل شاہ کے ساتھ سب سے زیادہ فلموں میں کام کیا ادھاکار ندیم کے ساتھ نادرہ نے فیر تیس مارخان میں کام کیا نادرہ کی مقبولیت نے اس وقت کی ٹاپ ہیروینوں انجمن نیلی سائیما ریما مدیہ شاہ کو کافی پریشان کر رکھا تھا خصوص نادرہ نے جس ادھاکارہ کے کریئر کا تقریبا خاتمہ کر دیا تھا وہ انجمن تھی دلچس بات یہ ہے کہ نادرہ نے انجمن کا کریئر ختم کیا اور نادرہ کی موت کے بعد انجمن نے اس کے پہلے شوہر مبین ملک سے بیہرچا لیا اور اس کے تین بچوں کی ماں بنی دوہزارکیس میں این عید والے دن لہور میں مبین ملک کو بھی قدر کر دیا گیا نادرہ کی پہلی ڈبل ویڈشن فلم زخمی عورت تھی جس کے ہدایتکار اقبال کشمیری اور موسیقی وجہات اترے کی تھی شان کے ساتھ نادرہ کے فلم خسن کا چور کے ہدایتکار الطاف حسین تھے نادرہ کی شورت اور مقبولیت کو مدیہ نظر رکھتے ہوئے ہدایتکار الطاف حسین نے اس کے نام سے فلم نادرہ بنائی اور اس فلم کی کاسٹ میں نادرہ کے ساتھ سائمہ اور شان تھے فلم مہبوبہ میں ان کے مقابلے میں انجمن اور ریمہ تھی اور اس فلم کے ہدایتکار حسنین تھے نادرہ کی آخری فلم نیلہ تھی جس کے ہدایتکار نظر اسلام تھے اور اس فلم میں نادرہ کے ہیرو اظہار قاسی تھے یہ فلم 14 اکتوبر 1994 کو ریلیز ہوئی نادرہ کے اندونہ قتل کے ٹھیک پانچ ماہ تین دن کے بعد بنجازی فلموں کے سپرستار سلطان رہی کو بھی قتل کر دیا گیا ان کا قتل 9 جنوری 1996 کو گجنوالا میں ہوا کیسے تفاق ہے کہ نادرہ کے ساتھ کئی فلموں میں کام کرنے والے ہیرو اسمائل شاہ اس سے تین سال قبل ہارڈ ڈیک سے کوٹا میں چل بسے ان کے انتقال 29 اکتوبر 1992 کو ہوا ان کے آخری فلم کے ہیرو اظہار قاسی بھی 24 دسمبر 2007 کو کراچی میں انتقال کر گئے یوں ادھاکار نادرہ کے ساتھ ساتھ ان کے بیشتر ہیروز بھی اس دنیا میں نہیں رہی موسیقی